اسلام علیکم جی کہ اسی دباہ میں نے ہفوری جو مام ٹک ٹاک ہوں گی تو گاؤں سے آئے ہیں مہمان سب کو تو پتا ہے جو میرے ولوگز دیکھتے ہیں تو وہ سب لوگوں کو جانا تھا شاپنگ پہ اور ساتھ میں کچھ کراچی کے مولز ایکسپلور کرنے تھے اور انہیں بڑا سنا تھا کراچی کے مولز کے بارے میں تو یہاں جی میں نے اور کزن نے پکڑی تیاری بچوں کو لیا مہمانوں کو لیا اور بسم اللہ سے ابھی سفر کا آغاز کرنا ہے کراچی آج ان کو میں وزٹ کرواؤں گی ان کو دکھاؤں گی کراچی کے موسٹ ایکسپنسف جو مولز ہیں جو پورے پاکستان میں زیادہ وائرل ہیں وہ سارے میں آج ان کو ایکسپلور کراؤں گی اور ان کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بھی تو آپ لوگ نے کیا کرنے ویڈیو کو لائک کرنے اور ان تک اس فلوک کو دیکھنا تو یہاں پہ جی کارڈی میں گیس ٹلوا رہے ہیں اور بس لی پیٹرول اور گیس تو لازمی ہوتا ہے نا اس کے بغیر تو دن نہیں گزرتا اور اس کے بعد سیئی تھا جو ہے نا ہمارا پہلے سٹوپ ہے وہ ہے لکی ون کیونکہ لکی ون پہلے سٹوپ پہ آ رہا تھا تو پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لکی ون ہی جاتے ہیں اور انہوں نے کافی زیادہ سنا تھا گاؤں والوں نے کہ لکی ون جو ہے نا کراچی میں موسٹ ایکسپنسف اور موسٹ جو ہے نا وزٹڈ اور موسٹ بیوٹیفل مول ہے تو میں نے سوچا چلیں کیوں نے ان کو بھی ایکسپنور کیا جائے تو یہاں پہ بس ہی ہم لوگ ہو گئے ہیں انٹرڈ ایک زیٹ ہے اسمان یہاں ہے اچھی جگہوں کی وائبز ہی الگ ہوتی ہے لیکن اس وقت مینی سو مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا کیونکہ مینی سو میں میرا بہت خرچہ ہو جاتا ہے جب بھی میں جاتی ہوں لیکن پھر بھی نہ چاہتے ہوئے انہوں نے مینی سو کا بہت زیادہ سنا تھا تو پھر گیسٹ کو اوویسٹی میں لائی ہوں اپنے ساتھ تو خود پہ تھوڑا سا رکھیں گے کابو اور ان کو ان کی من پسند جگہوں پہ لے کے جائیں گے من پسند چیزیں دلائیں گے اور ادھر میرا بچہ شرارتوں پہ شرارتیں کر رہا ہے اور یہاں پہنا میں نے فرس ٹائم ٹرائی کیے یہ کرسپ اور اتنے مزے کے کہ میں نے سارا دیکھیں آپ سٹوک لے لیا میں نے کہا تھا جب پہ ہاتھ رکھوں گی لیکن نہیں میرا ہاتھ پھسلتا گیا پھسلتا گیا اور پھر یوں ہی نیچے جنا گیا جو کا پارٹ واقعی میں بہت اچھے کرسٹ ہے تو میں نے فوراں سے لے لیے اس کے بعد گلوریہ جینس کی کوفی رونے پی وچیس ویری ایکسپینسیو آلسو اور یہاں پہنا لکی ون میں کار فور ہے تو یہاں پہ میں ان کو لائی ہوں میں نے کہا چلیں یہ بھی ایکسپلور کروا لیتے ہیں تو ان کو کچھ سٹف دیکھنا تھا تو میں نے سوچا میں بھی فائکہ کے لیے دیکھنوں آپ کو پتا ہے عید قریب آ رہی ہے تو ماں کی پریشانی بڑھ گئی ہے چھو مجھے اپنی کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ چاہے عید آ رہی ہو یا کچھ بھی ہو لیکن مجھے فائکہ کیے بھی سے ہو گئی کیونکہ اس نے مجھے پھر لاس مومنٹ پہ تنگ کرنا ہے لیکن یہاں نہ کچھ بھی مزے کا نہیں ہے مطلب یہ سٹف اتنا گندہ اور اتنی زیادہ پرائزز لگی ہوئی ہیں ایسے کپڑے تو موسٹی جو ہے نا کوئی بھی نہیں پیانتا موسٹ ویلکم آپ لوگوں کو میرے ولوگز میں اور ہوپ پھولی کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جی چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے یہ مجھے اپنی فیملی دیکھ رہی تھی کیونکہ میرے دو بچے میرے ہسپنڈ اور میں بچہ پارٹی یہاں بہت کیوٹ کیوٹ سے پہ گئے ہیں یہ والا بڑے مزے کا ہے یہ والا بڑا کیوٹ سا ہے کافی زیادہ کیوٹ سٹف ہے یہ دیکھیں یہ والا ہاں یہ بھی بڑے مزے کا ہے اس کا جو مٹیریل ہے نا وہ مزے کا ہے لکی ون میں یہ ایک ان کا جو ہے نا بچہ پارٹی کا ایک کیا کہتے ہیں اس کو ایک شاپ ان کی اتنے ایکسپنسیو یہ فور تھاؤزن کی سنگل شرٹ ہے اور مطلب تھوڑا سا کوسٹ لی ہے ان کے ایسے اگر یہ دیکھیں فیبرک مٹیریل بھی اوکے اوکے ہے اسے برینڈ سے اچھے خاصے افورڈیبل میں مل جاتے لیکن مجھے لگتا ہے بچہ پارٹی جو ہے نا وہ ایک ایکسپنسیو برینڈ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کوئی بھی کراؤڈ نہیں ہے یہ دیکھنے مطلب کہ اتنے ایکسپنسیو کون لینے آتے ہیں ہاں بچوں کے لیے آپ اتنے ایکسپنسیو لینے تو ونس ہی پہنے جاتے ہیں بچوں تو ڈے بائی ڈے گروہت ہوتی رہتی ہے بچوں کی اتنے مزے کا ہے نہیں ہے سوش اس میں سے بہت مزے کی فالسک خوشبو آ رہی ہے اور میں یہی پی رہی ہوں کنٹینیوز جتینے مزے کیا دھا پیلے اور ٹھنڈا تھار بھی ہے لوگ میرے پرانے سبسکرائبر ہیں ان کو پتہ ہے کہ اسمان کو گھر سے نکلنے کی دیر ہوتی ہے اس کو بھوک لگنے لگ جاتی ہے ہم مجھے کنٹینیوز تنگ کر رہے ہیں مو برگر لے کے دے اب میں مہمانوں کے سامنے ڈیریک فوڈ کورٹ پر کیسے چلی گئے ہوں میں کہا بچے تھوڑا ویٹ کروں ان کو ایکسپلور کرنے لیکن نہیں مجھا لے جو یہ مان لے اتنا تھک گئی ہوں نا میں ابھی جس آرڈر کرتے ہیں فوڈ کا اور ٹرائم اس وقت ساڑے تین بجھنے والے اور میں تھکار کے بیٹھ چکی ہوں ان انکل کے پاس ٹھیک ہے تو اس کے پاس میں نے کہا تھوڑی دیر بیٹھ جاتی ہوں اور پاؤں کو سکون دیتی ہوں پاؤں میں جرد ہو رہا ہے میرے مہمانوں نے فرمائش کی تھی کچھ انڈیاں کھانے کی تو انڈیاں تھالی بنوالی ہے ہم نے ان کے لیے جسٹ ڈرڈ آور فوڈ ابھی یہاں پہ ہو رہا ہے انتظار انہوں نے جو ہے نا وہ ائر کنڈیشنز بند کی ہوئے تو اتنی حبس ہو رہی ہے نا اور آج میں نے فرس ٹائم یہ میں نیسو کے کرسپ ٹرائی کیے اتنے لذیز اتنے کرسپی ہیں بی بی اس میں بہت سارے میں نے کھا دی یہ دیکھیں اس طرح لک لائک جس جس بائیس نہیں ہوتے مزے اچھا جی فوڈ is here الحمدللہ پہلی بھی آپ کو پتا ہوگا جب میں اپنی سسٹرز کے ساتھ آئی تھی نا تو میں نے یہی کچھ اوڈر کیا تو یہ اتنے مزے کا ہے کباب جیز نا پھر میں دوبارہ یہی مانگوا لیا اور یہ کولڈرنگ سے ہیں اور باقی جس کی جو بھی چیز تھی اور یہ ہمارا اکدت کاکا فوڈ بڑے مزے کا ہے جس اس طرح لکی ون ایوری ون نوز بس ویسی بتا رہی ہے اسمان آج ہیں میرے پاس ہیں پلیز آر یو ہیپی نا اس پر ریڈ لے اس پر یہ سامنے جو کھڑی یہ گاڑی کافی ساری شاپنگ کرنے کے باد اچھا خاصا لنج کرنے کے باد ہم لوگوں نے واپسی کی لکی ونس ہے تو ابھی جو ہے نا وہ ہمارا نیکس سٹاپ ہے ہائپر اسٹار ہائپر اسٹار میرا موسٹ موسٹ فیورٹ ترین جو ہے نا وہ مول ہے اور اس کو دیکھتے ہی نا مجھے ڈلی سکون میں جاتا جس کی فرمائش تھی کہ وہ جگہ ہمیں ایکسپلور کریں جہاں آپ لوگ روز روز نہیں جاتے مطلب کہ جو موسٹ فیمس جگہ ہوتی تو مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ شاپنگ کے لحاظ سے ہائپر اسٹار ایک موسٹ فیمس جگہ ہے کراچی میں مجھے تو ایسا ہی لگ رہا تھا تو بس یہ میری گاڑی آپ لوگ دیکھ لیں انشاءاللہ ون ڈے یہ میری ہوگی اگر کوئی ٹھک ہے نا مجھ سمیت یہاں آکے بیٹھ جائے بیسٹ سٹنگ جگہ بنائی ہوئی ہے چلیں جی ہی انٹرڈ ہائپر اسٹار آج ہیں چلیں آدھو ڈرپوک ڈرپوک دャ ہیں جی سند کلچر کا ایکزیبیشن ہے اور اتنی پیاری پیاری چیزیں ہیں لیکن بہت زیادے ایسپینس Immersives مطلب کہ اگر آپ یہاں سے ایکажуشن سے ایک بٹا یا سٹ SSDر Changği تو وہ ठارٹی کیل کا اوگا ہے مجھے یہ چیز جو ہے نا وہ تھوڑی سی چلیں ایک کا پروموشن کریں وہ الگ چیز ہے لیکن اتنی ایکسپینسیو چیز ہیں علی اور بیوٹی لیچی کیا کیا ہے جنل ہودہ بیوٹی یہاں پہ جو ہے نا اور ریجنل ہنڈرڈ پرسنٹ او تھینٹک پرینڈ ہے یہ ہودہ بیوٹی کا اور یہ والی جو ہے نا میرے پاس ہیں یہ والا سائز اور اس میں بھی میرے پاس آئی تینک یہ والی پیلٹ یہ دیکھا ہے مجھے دیکھیں یہ والی پیلٹ ہے میرے پاس ڈیزر ڈسک کے ہاں یہ وہ یہ چلیں جی بنیفٹ کوسمیٹیکس ان کا یہ والا مسکارا ہے ای آرڈی ہے ڈسس سوہن یہ والا بینیفٹ کا مسکارا اور ان کا ایک کھولا برونزر ہے اور یہ ان کا برو یہ میں نے آلڈی یوس کیا ہے یہ والا یہ میں نے یوس کیا مجھے کامپیکٹ چاہیے تھا تو میں نے جلدی سے گوچی کا دیکھا کیونکہ میں نے اس اسے سٹرولوجی میں اکرا کے پاس یہ دیکھا تھا تو اس کی پرائز 30 کے ہے تو اتنی تو میری اوقات نہیں ہے جو سیدھی بات ہے اوقات ہوتی تو میں ضرور لے لیتی کیونکہ آپ کو بتایا میں میک آپ لور ہوں لیکن میں نے اس کو جگہ پہ چھوڑا میں ان کا پینڈ تو ادھر بے ادھر تو بہن سونی لگ دی ہیں اس کے بعد جی یہاں پہ میں کچھ سکن کیر کے ایکسپلوریشن پہ آئی ہوں جبان پہ سل رہی ہے چا میری جو میرے ساتھ جو گیسٹ آئے ہوئے نا ان کو لینے تھے کچھ یار پروڈکس تو ان کے ساتھ ساتھ میری بھی لیڑے شیڑے بڑھنے لگ گیا تو میں نے کیا کیا جی میں نے بھی اپنے لیے ایک دو چیزیں لیے کچھ چیزیں ٹیسٹ ان ٹرائے کی اسمان تھا کارا یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے آجیں چلیں آجیں ایک بہت پیارا یہ ٹری ہے اور اس کے ساتھ نا یہ یہاں پہ یہ سارے لگے ہوئے گولڈ کے میری بوچ کی طرح تو میں یہاں پہ تو سیرے بنا رہی ہے اچھا جی یہ کچھ سٹاپ میں نے لیا ہے گھر پہ بتانی ٹائم ملے گا یا نہیں ملے گا تو میں لیٹ می شو یوں ایک میں نے جو ہے نا یہ نادی حسین کی پیلٹ لیے میں پھر آپ کو خوال کے دکھاؤں گی اس کے ساتھ ساتھ میں نے کی زیرو میک اپ کا برش لیے بلنڈنگ برش اور ایک عدد میں نے جو ہے نا یہ لیا ہے یہ بیوٹی بلنڈر لیے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ تین عدد پینسلز لیے لیپ کی یہ تین لیپ شیئرز میں نے لیا ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ میں نادی حسین کے اس لیے آپ لوگ پوٹھتے ہوتے ہیں آپ کوئی بھی چیز خریدی ہمارے ساتھ شیئر نہیں کر دی تو میں نے ابھی سے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی آپ تو خوش ہو گئے ہو نا جی اب بس جلدی سے لائک کر دو اور اب یہاں سے نکل رہی ہوں میرے سر میں اتنا شدید درد ہو رکھا ہے اندر اتنا زیادہ کراؤڈ اتنا شور اور نہ اب یہاں پہ انہوں نے آئی سوئر کوئی بھی برینڈ ایکسپلور نہیں کیا بس انہوں نے صرف مالز وغیر ایکسپلور کیا یہ چیزیں دیکھیں وہ چیزیں دیکھیں اور کچھ ان کو جو ہے نا وہ پکچرز وغیرے لینی تھی تو وہ انہوں نے وہ لی اور میری تو حالت ہو گئی تھی ٹائٹ تو میں ہو گئی تھی بیٹھ ڈاؤن کیونکہ میں جو ہے نا بھی میں نے قوزن سے کہا فوراں سے نکلو پہرے فور میں سی جانے مجھے پیناڈول کی گولی رہنی کی کہ میرے سر میں شدید درد ہو رکھا ہے اور ہائپرسٹار کو ٹاٹا بھائے پہ انشاءاللہ ابھی بلکل فرصت میں آؤں گی اپنے میاں کے ساتھ نہ پھر آپ لوگ کو بینس کا صحیح ٹور کرواؤں گی ابھی تو مہمان تھے تو آبیسٹی ان کو پروٹوکول دینا تھا تو اتنا نہیں کیا دو سے تین جگہ ہم لوگوں نے ایکسپلور کر لی ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ لکی ون ایکسپلور کیا ہے ہائپرسٹار ایکسپلور کیا اور اسے پہلے بھی بیچ وغیرہ پہ کل چلے گئے تھے اس کو کچھ فلوک میں نے نہیں بنایا ابھی جو ہے نا وہ چیز جلی جانا ہے کچھ گھرے لو سامان لینا ہے اور گھر پہ بہت سارے گیسٹ ہیں سب جو ہے نا کاؤں والوں کو ملنے اور ہم لوگ کے سب باہر ہی کیونکہ یہ لوگ دو سے تین دن کے لیے ہیں تو ہمیں اتنا ٹائم نہیں ملا تو بس یہاں سے نکلنے ہم نے سیدھا جیز جلی اس کے بعد ہماری سیدھی گھر کی روان گی ہے تو پھر اس کے بعد گھر جاؤں گی اتنی پیس فل جگہ ہے نا یہ سچ میں اتنی تھنڈی ہوا چلتی ہے یہاں پہ سمندر بہت قریب ہے ہائپرسٹار کے سی ویو تو وہاں سے بہت تھنڈی ہوایں آتی ہیں اس جگہ پہ جیز جلی اسے ہو کے اب جو ہے نا وہ ڈائریک گھر جانا ہے کیونکہ قزن کو ایک ریڈ بک کروائی اور میری بھی اس وقت حیمت نہیں شکر اللہ حمدللہ کہ ہم روشنی میں نکل آئے لیکن ہمیں پہنچتے پہنچتے اندیرہ ہو گیا یہ دیکھ لیں کیونکہ بہت زیادہ دور آ چکے تھے اپنے گھر سے تو میں نے پہلے اپنے لئے گزرے لیے تو میرے سر کردت خود بخود ہی ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ بس کھراتے ہی ڈینر کر رہے ہیں سب اکٹھے مل کر اور مجھے اس وقت اتنی شدید نیند آ رہی ہے نا لیکن کیمہ علو بور ٹائم بعد گھر پہ بنے تو میری تو خوشی کا اندازہ چلے جی یہی پہ بلوک کوئن کروں گی تینکی